اینا صاحبی حرانکہ وہ آپ کی عزیز حضرت خریجہ کے پوچھی ذات دے صرف یہ سوچ کر کے اس وقت یہ نہ ہی آتا ٹھیک ان کو میں سمجھا رہا تھا اگر یہ کلمہ پڑھنے تو اسلام کا بھلا ہوگا اللہ نے کس طرح ٹھوکا اور قرآن کی عظمت بیان کی کہ اللہ کے رسول سوچ اس طرح ان کے پیچھے پڑھ کر سنا رہا جیسا کوئی مانگٹ کسی سے مانگتا قرآن کی بقدری کر رہا یہ اللہ کا کرام ہے سنتے ہیں تو ٹھیک ورنہ نبتلوں اللہ نے شان بیان کی کہ معزز فرشنوں کے پاس ہے اس کا ڈیکارٹ یہ اللہ اتارتا ہے اس لیے جو سمجھنا چاہتا سمجھ لے ورنہ آپ کو ان کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں میں ان سے نبتوں گا خبردار جو سننے کے لیے آتے ہیں آپ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ڈانٹ ملی آپ کو خوشان دے دوست کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھے ڈانٹا کہ جو سیکھنا چاہتے ہونے سکھا تو اللہ نے کہا جیسے اعلان ہوتا کون تقریر کر رہا ہے اس ہی لوگ اندازہ کر رہے ہیں بہت بڑا دانشوار ہے جس لیے اس کی قدر عظمت ہوتی ہے اتنی اس کی قلام کی قدر ہوتی تو یہ اللہ کا قلام ہے اللہ کے رسول جب آپ پڑھیں اور کمال کی بات ہے کہ کسی پیغمبر کے بارے میں یعنی کیا اللہ کے نام سے پڑھ نہیں کیونکہ وہ جو کچھ پڑھتے تھے اس میں اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے تھے پھر لوگوں کے اپنی تشریحیں بھی ہوتی تھی تورات سے تو اس میں ایسے ہی اللہ کا قلام خالص نہیں ملتا وہ بھی ایساعت راویوں کے اضافے یہ ایک قلام ہے دنیا میں جس میں کسی ہی قائعہ کی لفظ نہیں رسول اللہ کا ونی یہ خالص اللہ کا قلام ہے اس لیے کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے اب بھی ہم کتاب استثناء پڑھتے ہیں کہ وہ آخری نبی جب آئے گا تو وہ اللہ کے نام سے بات کرے گا یہ پیشین گوئی تھی کہ وہ جب بات کرے گا شروع میں کہے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح یہ میری بات نہیں ہے جہانوں کے رب کی بات میں اس کے نام سے بات کر رہا ہوں تو اس کو توجہوں سے سننا قدر کرنا تمسکر نہیں اڑھونا اور نہ اس کو معمولی سمجھنا ورنہ انجام بہت غرط ہوگا پھر برباد ہو جاؤ گے تو پڑھ اے رسول اپنے رب کا نام لے کر جس نے ہر شاہ کو پیدا کیا اب اللہ کی ساب سے پہلی شان جو لوگوں کے سامنے آتی ہے اگر اقلی سفر شروع کرے سوچنا آدمی بالغ ہونے کے بعد پہلی سفر تخلیق ہے دنیا نہیں تھی وہ بناتا ہے یہ پہلا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ عدم سے وجود ملاتا ہے اب دیر یہ بھی مان گئے پہلے کہتے تھے آریہ کی طرح کہ یہ دنیا قدیمہ چلی آتی نہیں اب آسیار پھینک دی یہ انہوں نے کہتے ہیں نہیں یہ جہارت کی بات ہے سائنس بتلاتی ہے کہ ایک وقت تھا جب دنیا نہیں تھی یہ حادث ہے کتنے عربوں سال پہلے بنی ہو مگر بنی ہے پہلے نہیں تھی اب اللہ یہی کہتا کہ اب کچھ نہیں تھا کہاں سے وجود میں یہ خلق ہے کہ پہلا کام اس نے کیا کہ نہیں تھے بنایا ہوسے اس کے بعد دوسرا کام یہ کہ بنا کر چھوڑ نہیں دیا پھر ربوبیت ہر چیز کو جس چیز کی ضرورت ہے جس لمح وہ ساری حدات ان کی پوری کر رہا آکسیڈن چاہیے کوئی اور چاہیے دماغ کو سوچنے کیلئے صلاحیت چاہیے روحانی اخلاقی مادی جہاں جہاں جس نوبت پر جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ سفرائی کر رہا سسٹینر ہے دنیا کا محافظ ہے سنبھالنے والا خالق بھی ہے ہر شاہ کو اس نے بنایا ہم سوچتے نہیں ورنہ اپنے اندر بھی سوچیں بارا سوائے شکر کے کوئی طریقہ ہی نہیں اور یہ نعمت بتلاتا بھی اسی لئے اللہ پاک کہ شکر نعمت کا جذبہ پیدا ہو جائے یہ بیج جل میں پیدا ہو جائے کہ یہ چیزیں میرے پاس نہیں تھی کیسے ملی میں نہیں تھا اب ہوں نہیں میرا جو اثر وجود تھا مٹی تھی پھر بعد میں وہ چپکا ہوا اللہ پاک فرماتا ہے کہ خون تھا جم گیا نتوہ خون چپکنے والا تھا اس میں کوئی اکرب تھی کوئی سننا دیکھنا تھا یہ دماغ تھے جب تھی باہر نکلا ماں کے شکر سے اب کیا بن کر آ گیا تو یہ نعمتیں جب آدمی سوچنا شروع کر دیتا اور یہ بھی مفت میں ملی کوئی میں نے مطالبہ نہیں مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ چیزیں چاہیئے زندگی میں جو جو چیز چاہیئے تھی دیکھ ابھی دوست لے گیا میرا بچہ ایک اپنے دوست کو ڈاکٹر فیل صاحب کے پاس تو انہوں نے کہا اس کے دونوں گرزے تباہ ہو سکے ہیں یہ بچہ نہیں بس سکتا فورن ایک گرزے کا انتظام کر اب وہ گرزہ شاید ملے نہ ملے ملے تو کتنی قیمت میں گئے اور یہ مفت میں دیئے بخیر درخواست کے دیئے ہیں اس کا ہمیں حسان نہیں مانتے اللہ یہی شکوا کرتا کہ ان الانسانا لظلومن کفار کہ یہ بدین انسان اس سے بنا ظالم کوئی نہیں کہ حق بھی مارتا تھا میرا مارتا جو ہر وقت بارش کی طرح نیمتے برسار ہر لمح میری نیمتوں کے نیچے دبا ہوا کفار بہت بڑا نا شکرہ احسان فراموش بھی نکلا تو ان احسانوں سے مکر گیا ہر ان کے وہ ملوی غلامل صورت امت اللہ اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کے اندر ہے کافرم یہ شکر جو ادا کرنا فطری بات ہے لوگوں کا کرتا ہے تو کہتے ہیں تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکیں سا ہوا رہی معمولی احسان کسی نے کہ ساری عمر در وہ سامنے آئے سر جکا دیتا تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکیں سا ہوا رہی جیسے احسان تیرے سر لکھا اس تو اینکار کوئی شرم کر اللہ فرماتا میں خالق ہوں تھے ہی نہیں تم بنایا تمہیں عدم سے وجود ہوں ایک تو یہی کام بڑا تھے ہی نہیں بنا دیا پھر ساتھ رب ہوں کہ ہر لمح تو نیک بندے یہ کہتے ہیں کہ اگر دل لگانا ہے رو دل با قصے دے کہ دارتوارِ وجود بات بوداس ہمیشہ باتخاد جا دل لگا پھر اب سے مالک سے پیارے آقا سے جو وجود کے جتنے مرحلے آئے نہیں تھا مٹی تھا پھر نباتات بنا پھر نتفہ بنا ماں کے پیٹ میرا اب بھی یہاں بھی اگری دنیا میں جو وجود کے سب مراحل میں بات بوداس تیرے ساتھ رہا ہے باتو خواہد بورا رہے گا اس خدا کو تھی بور جاتا جو رب ہے ہر وقت ہر تیری حاجت پوری کر رہا تو فرمائے تغمبر خود بھی پڑ اور لوگوں کو بسنا اپنے اس رب کے نام سے جس نے سارے جہانوں کو بنایا اس لیے اس سے چننے کہ یہ معمولی کلام نہیں ہے نہ یہ کوئی درخواستہ ملنہ سماجر یہ مالک کائنات کا فرمانِ واجب العزان ہے وہ قانون ہے جاری کیا اس نے اپنی طرف سے حکم ناما جس کی تعمیر رہا کا فرض اور اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو اپنے حق سے محتل ہو جاتا اس کو ہی حق تھا جب مالک تھا اس نے بتانا تھا کہ میری رہا یہ کام کرے ایک تو اس کا حق تھا اور دوسرا بندوں کا پھر فرض ہے کہ اطاعت کرے اور بعد میں پھر باقی جہان کو چھوڑ لیا تخصیص بات تعمیر جیسے کہتے ہیں فرشتے اور جبریل حالانکہ روح اس میں آگئے تھے مگر جو ممتاز ہوتا بہت موچا اس کا علاق بھی ذکر کیا جاتا اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ قدر میں حالانکہ روح فرشتہ روح اور قدس جبریل تو اللہ نے پہلے سارے جہانوں کو بنایا پھر کا سارے جہانوں کو بھی چھوڑ اپنی بات کر خالہ کر انسانا میں نہ لگ انسان کو میں نے چپکتے ہوئے خون سے پہلا لگ وہ نطفہ خون بن جا چپکتا ہو ایک تو غرور کے سر پر تھوڑا مارا جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں اور کچھ پر پل لکھ جاتے ہیں کوئی دولت مل جاتی ہے مغرور ہو جاتے ہیں ہم سے بڑا کر اللہ کہتا ہے تو کس حقیر اور بے قدر مادے سے پہلا ہو اپنے آغاز کو سوچ نام لیتے شرماتی ہے کھل کر تم بات نہیں کر سکتے کہ وہ نطفہ کیا بنا تھا اس سے پیدا ہوئے اور اس پر بھی مولانا رمطلہ نے بڑی پیاری بات کہی وہ کہتے ہیں کہ تم بہت بڑھ بڑھ کے لافیں مارتے ہو شکر ہے کہ اللہ کہ احسان ہے تم پر مگر ساتھ اپنی حقیقت کو بھی یاد رکھو کہ یہ اس کا تیہ ہے ورنہ ہم بزاتے خود کوئی چیز نہیں تو وہ کہتے ہیں فرض شکمدہ بندہ ہو کے لافہ مار نہ مور دے کیوں غرور کی باتیں کرتا ہے ذرا پیچھے جا کس تانگ سراخ سے تو نکلا تھا اور رہا کہاں خوراک کیا تھی خون پر اندر جاتا تھا فرض شکمدہ بندہ ہو کے اور یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم بسلی فرماتے ہیں کہ جو دو مرتبہ پہشاب والے راستے سے نکلا اس کو غرور نہیں کرنا تھی باپ کی پہشاب والی نالی سے نکلا پھر ماں کے جوہاں سے آیا پھر تکبر کرتا بندہ بندہ اللہ کے سامنے غرور کی باتیں نہ کر فرض شکمدہ بندہ ہو کے لافہ مار نہ مور لے نام ترین کافور زنگیدہ پر کاؤ کون قبول زنگی حبشی ہوتا ہے سیاہ اس کا نام بالدین اگر کافور رکھتے اب کافور سوید ہوتا سیاہ حبشی کو کہتے ہیں اگر کافور قید ہو تو وہ سیاہ تو ہو جنہی جائے گا نام ترین کافور زنگیدہ پر کاؤ کون قبول دے بتا کوئی مانے گا کہ یہ سیاہ جو ہے کافور ہو سکتا وہ سیاہ ہے یہ سوید تو تکبر کرتا ہے تکبر کے لائک نہیں آجز بن کر رہا ہے جھکا رہا ہے اس کے سامنے کے مولا نہیں میں ایک نفعہ حقیر ہوں ایک بوند ہوں جس کا نام لیتے بھی لوگ شرماتے ہیں یہ تیری انعایت ہے کہ میں عالم ہوں فاضل ہوں لوگ ہاتھ چومتے ہیں علامت دہر کہتے ہیں میربانی تو فرمایا جہان ہی نہیں اس نے بنائے خالا کر انسان ہر انسان کو بھی جس میں تو بھی شامل ہے بنایا اور بنایا ہے من علق چپتے ہوئے گھون سے اس سے بنایا اس میں ایک تو غرور کا عراج ہے قرآن مجید میں یہ سب باتیں تفسیر سے آئیں کبھی کسی لیے پیدا عشق بتاتا ہے کہ غرور چھوڑیں کبھی اس لیے بتاتا ہے جو کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتی وہاں بھی اللہ کہتا ہے کہ کونسا وہ دساور سے منگوایا تھا میٹیریل اللہ کوئی پردیس سے منگوایا تھا مال جو نایاب ہے جس سے پیدا ہوئے ایک بھون تو لی تھی اس میں بنا دیا تھا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا کوئی شرم کیا کرو اگر مشکل ہوتا تو اس وقت کو بنا لیتا یہ کوئی بات نہیں تمہارا پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت معمولی کام ہے حقیر مادہ سے تم پیدا اور مادہ عام ملتا کوئی ایسی چیز نہیں کی ملتا نہیں کوئی ایسی چیز نایاب ہوتی نا جس سے منہیں کہتے ہیں آپ تو ملتی نہیں نہیں وہ تو ملتا مٹی بھی ملتی ہے یہ بھونت پانی کی ملتی تو اس لیے کہیں تو دوبارہ پیدا اس کے لیے آگئے یہ قرآن میں میں اشارہ کر رہا ہوں پڑھیں گے نا جدے جدے موقعوں پر کہیں یہ بتایا جائے گا کہ جس نے پہلے کترائے آپ سے پیدا کیا دوبارہ بھی بنا سکتا کہیں مغرور اور متکبر لوگوں کو پیدا کہا اِنَّا خَلَقْنَا مِنَّا يَعْلَمُونَ ہم نے اس چیز سے نے بنایا جس کو وہ جانتے ہیں کیسی چھوٹ انہیں پتا ہے جس سے یہ پیدا ہوا ہے یعنی شرمندہ کرنے کی کہ نطفے کو جانتے ہو اس سے پیدا ہوا ہے اکرتے کس بنا پر اور ساتھ ہی یہ بات بھی جو ہم مولانا رحمت اللہ کا پڑھ رہے ہیں آخرت کی ضرور اس پر بھی اللہ نے توجہ کی کہ ایک بوند پانی میں جو اتنی قابلیتیں بڑھ دی ہیں کہ کبھی یہ ظلم کرتا ہے کبھی رحم کرتا ہے اور اتنی سوچیں سوچتا اتنی صلاحیتیں دیئے ہیں اس کا معاصبہ نہیں ہوگا پوچھے گا نہیں کہ تم کو اتنا قابل بنایا تھا کیا تم نے چانت رہا ہے نیکی کی ازنام رہ لو یہ صلاحیتیں جو تم نے پیدا کر دی ہیں اگر غور کرو گے یہ خود بھائی دے رہی ہیں کہ تم ذمہ دار ہو دیکھیں جن چیزوں میں چیزیں نہیں کوئی عدارت بنی ہے جہاں ان کو برایا جائے ہمارے لئے عدارت میں سارے معاشروں میں انسان جو کرتا ہے یعنی پوری دنیا کا زمین یہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے یہ آنسر بھل ہے لائی بیلٹی ایس پر یہ دوسری لوگوں کی طرح جان نہیں چھرا سکتا کہ مجھ سے ہو گیا تھا مجھے کوئی پکڑتے ہو پولیس ہے عدارت ہے معاشرہ مرامت کرتا ہے اس لیے کہ اس میں جو کچھ اللہ نے بھر دیا نا بوند پانی میں وہ خود مطالبہ کرتا کہ یہ عقل اور یہ جو ساری دانس اس لیے ملی ہے کہ تو غیر ذمہ دار ہو